اسلام علیکم بیاری بہنو ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں تو آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ایک خوبصورت سی فراغ اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے میری ویڈیو کو انٹ تا کلاس میں دیکھنا ہے تو آئیے اب ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بیاری بہنو سب سے پہلے میں نے یہ پیس لیا ہے جس کی فور لیئر ہے یعنی چارتیں ہیں لگی ہوئی ہیں اس کی چڑائی آٹھ انچ ہے اور اس کی لمبائی چوبیس انچ ہے اب ہم نے یہاں پہ اوپر کی طرف تین انچ پہ نشان لگائیں گے اور نیچے کی طرف ہم نے دس انچ پہ نشان لگا لینا ہے اب ہم نے ان نشان کو ملا لینا ہے یہاں پہ بھی اب ہم نے تین انچ پہ نشان لگا لینا ہے ان نشان کو ہم نے ملا لینا ہے ساڑھے تیس انچ پہ ہم نے نشان لگا رہا ہے نیچے کی طرف اب ہم نے سکیل کے ساتھ ایسے یہاں پر لائن کھینچ لینے ہیں اس کے اب ہم کٹنگ کر لیں گے اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے ہم اب نیکسٹ لیں گے یہ کپڑا میں نے لیا ہے اس کی بھی چار تہیں لگی ہوئی ہیں اس کی چڑائی ہم نے سترہ انچ لینی ہے اور لمبائی ہم نے اس کی چوبیس انچ لینی ہے اس کو اس کے ساتھ ہم نے ایسے رکھنا ہے بلکل ہم نے اس کے برابر رکھنا ہے اس کو پانچ انچ پر نشان لگائیں گے ہم یہاں پر نیچے کی طرف بھی ہم 10 انچ پہ نشان لگائیں گے ان نشان کو ہم ملا لیتے ہیں اب ہم نے نیچے کی طرف بھی 5 انچ پہ نشان لگانا ہے چسٹ کا نشان ہم 7 انچ پہ لگائیں گے ان کو اب ہم ایسے ملا لیں گے فٹنگ کا نشان ہم نے 6.5 انچ پہ لگا لینا ہے یہاں سے ہم نے اس کو گول کر دینا ہے ان کو ہم ملا لیں گے اور ادھر سے ہم نے ایسے ملا لینا ہے اب ہم نیچے کی طرف نشان لگائیں گے 24 انچ پہ اور ادھر سے پکڑ کے اب ہم نشان لگاتے جائیں گے ان نشان کو ہم نے ملا لینا ہے اب ہم نے یہاں پہ لائن لگا لینی ہے اس کی اب ہم کٹنگ کر لیں گے تو پھر بہنو یہ درمیان والا پارٹ ہے یہاں پہ ہم سلائی لگا لیں گے یہ اس کی بیک سائٹ بنے گی پیاری بہنو میں نے اس کی بیک سائٹ ایسے جوڑ لی ہے اب ہم نے فرنٹ لیس کے ساتھ جوڑیں گے یہ دیکھیں یہ اس کی بیک کو اب ہم ایک سائٹ پہ کر دیں گے پھر بہنو اب ہم اس پر یہ والی لیس لگائیں گے ایسے کر کے ایسے اور یہاں پہ اب ہم سلائی لگا لیں گے پھر بہنو یہ دیکھیں ہم نے یہ لیس لگا لی ہے اب ہم نے چار انچ پر شان میں لگایا پل سینٹر میں لگانا ہے ہم نے یہاں پر یہ والی لیس اٹیچ کر لینا ہے پہلے ہم نے اس کو گم کے ساتھ لگا لینا ہے کے بعد ہم اس کو سوئی کے ساتھ سلائی کر لینا ہے تو پیر بینو اب ہم نے فرانٹ نیک تیار کرنا ہے وہ ہم ریڈی کر لیتے ہیں اب ہم یہاں پر یہ والا نیک لگائیں گے بکرم کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگا دینی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے سی کٹ لگائیں گے اس کو اب ہم سیدھا کر لیں گے یہاں پہ ہم ہینڈ سٹیچ کر لیں گے تو پیر بینو یہ فلاور ہے اب ہم نے یہ والے یہاں پہ لگانے دو ہم نے ادھر لگا دینے ہیں گم کے ساتھ ہم اس کو پہلے جوڑ لیں گے پھر سوئی کے ساتھ ہم لگا لیں گے اس کا بیک نیک بھی ہم نے ریڈی کر لیا ہے بیک کو یہاں پہ سیدھا رکھا ہے اور یہاں پہ میں نے فرنٹ کو ایسے الٹا کر کے رکھا ہے اور یہ والا جو کپڑا ہم نے یہاں پہ لگایا ہے اس کو ایسے کر کے فولڈ کر کے ہم نے یہاں پہ سلائی لگا لینی ہے ایسے ہی ادھر سے کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے ایسے میں نے اس کو رکھا ہے اور ایسے اس کو فولڈ کر کے یہاں پہ سلائی لگا لینی ہے فرنٹ اور بیک نیک ریڈی ہے اب ہم نے بازو پر یہاں پہ لیس لگانی ہے لیس کو ہم الٹا رکھیں گے ایسے اور یہاں پہ سلائی لگا لیں گے پیاری بہنوں یہ دیکھیں میں نے بازو پر بھی لیس لگا لی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے فٹنگ کی سلائی لگا لینی ہے اس کو ہم الٹا کر لیں گے سلائی ہم نے فٹنگ کی لگا لی ہے اب ہم نے شرٹ کو افراہ کو ہم نے سیدھا رکھنا ہے اور یہاں پہ لیس کو ہم الٹا کر کے رکھیں گے اور یہاں پہ اب ہم لیس لگانی شروع کریں گے پیاری بہنوں یہاں پہ میں نے لیس لگا لیا یہ دیکھیں اب ہم نے میں نے اس لیس ایسے سیدھی فراغ پہ لگائی ہے لیس الٹی کر کے اب ہم نے اس کو ایسے فولڈ کر دینا ہے پیچھے کی طرف ایسے بیک سائیڈ کی طرف اور یہ والا جو کپڑا ہے اس کو ہم نے ایسے فولڈ کر کے یہاں پہ سلائی لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں پیاری بہنوں یہ فراغ تیار ہے ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ